آپ کو بتا دے چلیں کہ فنجاب کے صبحی وزیر دوست محمد خوصہ نے اداکارہ سفنہ خان سے شادی کا عدالت نے اعتراف کر لیا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ چھے ماہ کی بیٹی مہگل میرے پاس ہے میاں بیوی اور بیٹی کی ایکسکلوسیف فوٹیج صرف ایکسپریس نیوز پر ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اب سے کچھ دیر پاتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم شادی کرنا چاہتے تھے اور ہمیں کوئی شادی نہیں کرنے دیتا تھا مانے وال میں پسند کی شادی نہ ہونے پر خودتوزی کرنے والی لڑکی دل تھوڑ گئی لڑکے کی حالت بھی نازو سبائی وزیر دوست محمد خوصہ کا موڈل سپنہ سے شادی کا اعتراف ایک باس انکار سپنہ کی چھے ماہ کی بیٹی بھی ان کے پاس ہے لاہور ہائی کوٹ میں بیان سبائی وزیر دوست محمد خوصہ نے اداکارا سپنہ خان سے شادی کا عدالت نے اعتراف کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چھے ماہ کی بیٹی ماغ گل میرے پاس ہے میاں بیوی اور بیٹی کی ایکسکلوسیف فوٹیج اس وقت آپ ایکسپریس نیوز پر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ رنگ دکھائی جاری ہے جو کہ یہ قینا نمونی اپنی شادی کی رنگ ہے جو کہ دوست محمد خوصہ کی جانب سے اداکارا اور موڈل سپنہ کو پہنائی گئی اس وقت دونوں کی آپ اس وقت تصاویر بھی اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناہور ہائی کورٹ میں اداکارا خان کے اخواہ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی اور اس سمات کے دوران سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد خوصہ نے سپنہ خان سے شادی کا اعتراف کر لیا ہے اور کیس کی سمات جسٹس شیخ عظمت سعید کی عدالت میں شروع ہوئی تو سردار دوست محمد خوصہ کے وکیل کی طرف سے عدالت میں تحریری بیان داخل کرایا گیا کہ انہوں نے زیبا خان المعروف سپنہ خان سے جون دو ہزار دس میں نکاح کیا جس سے ان کی ایک بیٹی ماغل بھی پیدا ہوئی یہ مناظر تصاویر اس سپنہ کے اور اس کی بیٹی دونوں کے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو ایکسکلوزیولی ایک بیٹی جو کہ ماغل اس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ پیدا ہوئی لیکن انہوں نے دو ہزار جون میں دو ہزار گیارہ میں سپنہ خان کو طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد انہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کدھر ہیں بیان میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے اس مقدمے کی مدائیہ ہنہ خان نے اپنی بہن سپنہ خان کو اخوا کیا ہے عدالت نے کیس کی سامات 28 نومبر تک فی الحال منتقل کر دی ہے پنجاب کے زبائی وزیر دوست محمد خوصہ نیرکارہ سپنہ خان سے شادی کا عدالت نے آج باقاعدہ اعتراب کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چھے ماہ کی بیٹی ماغل ان کے پاس ہے میاں بیوی اور بیٹی کے ایکسکلوسیو تصاویر جو ہیں فوٹیج اس وقت آپ اپنی ٹیلیزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں دونوں میاں بیوی کو دکھایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی چھے ماہ کی بیٹی جس کا نام معقول بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے جنے کہ سپنہ خان سے دو جون دوہزار دس کو دوست محمد خوصہ کی شادی ہوئی تھی جبکہ ان کے مطابق جون دوہزار گیارہ میں دونوں میں الہتگی ہو گئی تھی ان کی جانب سے ان کو طلاق دے دی گئی تھی ایک اہم ترین خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد خوصہ سے جڑی ہوئی انہوں نے اداکارہ سپنہ خان سے شادی کا عدالت میں اعتراف کر لیا ہے جس کے مناظر ایکسکلوزیفلی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سپنہ خان اور اس کی چھے ماہ کی بیٹی ماہ گل ان کے مناظر اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپنہ گل اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کی تصویح ویر بھی ہیں جو ہم آپ کو ایکسکلوزیفلی دکھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھے ماہ کی بیٹی ماہ گل میرے پاس ہے میاں بیوی اور بیٹی کی ایکسکلوزیفلی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تصویح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اداکارہ سپنہ خان کے اخواہ سے متعلق کیس کی سماعت بھی ہوئی اور اس دوران سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد خوصہ بھی وہاں پر تھے اور انہوں نے سپنہ خان سے شادی کا اطراف کر لیا ہے کیس کی سماعت جسٹس شیخ عظمت سعید کی عدالت میں ہوئی اور عدالت میں جیسے ہی یہ سماعت شروع ہوئی تو سردار دوست محمد خوصہ کے وکیل کی طرف سے عدالت میں تحریری بیان داخل کرایا گیا اور اس بیان میں انہوں نے زیبا خان الماروف سپنہ خان سے یہ کہا کہ جون دوہزار دس میں ان کا نکاح ہوا تھا اور جس کے بعد ان کی ایک بیٹی ماہ گل بھی پیدا ہوئی تھی جس کی تصاویر ایکسکلوزیولی ہم آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں ایکسپس نیوز کی سکرین پر آپ یہ ایکسکلوزیولی مرازف دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جون دوہزار گیارہ میں سپنہ خان کو طلاق بھی دی تھی تحریری بیان عدالت میں غائر کیا اور اس کے بعد انہیں اس بات کا علم ان کا کہنا ہے جو تحریری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں ایکسکلوزیولی پوٹیج اس وقت آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں پنجاب کے صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ انتہائی کچھ گوار موڈ میں ہیں اور پنجاب کے صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ اپنے ساتھیوں کی حمدہ اس وقت آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کی کسی نجی محفل میں پنجاب کے صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ اس وقت انتہائی کچھ گوار موڈ نے دانس کر رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں اس پر ٹیلویزن سکرین پر آپ پنجاب کے صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ کو دیکھ سکتے ہیں ہور ہائی کورٹ میں تحریری طور پر مان لیا کہ انہوں نے ادھاکارہ سپنا خان سے جون دو ہزار دس میں خفیہ نکاح رچایا جس سے ان کی ایک بیٹی ماہ گل بھی پیدا ہوئی دوست محمد خوصہ نے اپنے تحریری بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ سپنا خان کو دو ہزار گیارہ میں طلاق دے چکے ہیں جبکہ بیٹی ان کے پاس ہی ہے اب اگر نہیں مانتے تو جناب ایکسپریس کے پاس تصویری ثبوت بھی پہنچ چکے تھے ان تصاوین میں دیکھا جا سکتا ہے خوصہ صاحب اپنی ساپ کا بیوی اور بیٹی کے ساتھ موجود ہیں بلکہ ان فیملی فوٹوز کے علاوہ ان کی ذاتی محافل کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خوصہ صاحب کو آخر عدالت میں یہ بیان دینا کیوں پڑا تو جناب بات یہ ہے کہ ان کی ساپ کا بیوی سپنا خان پچھلے کچھ عرصہ سے لا پتا ہے اور ان کی بہن ہنہ خان نے اس کی بازیابی کے لیے عدالت میں کیس دائر کر رکھا ہے جس میں دوست محمد خوصہ پر الزام ہے کہ سپنا کو سابق وزیر اعلیٰ نے اغبا کروا رکھا ہے جہاں آج جناب مان گئے ہیں کہ سپنا ان کی بیری ہے آپ دیکھیں آگے آگے کیا کچھ کھل کر سامنے آتا ہے عدالت میں کیس کی سمات 28 نومبر تک ملتوی کر دی ہے اسی ایشو پر بات کرتے ہیں مقدنے کی مدیعہ اور سپنا خان کی بہن ہنہ خان سے ہنہ خان صاحبہ ایکسپریسنو سے بات کرنے کا شکریہ آپ کی بہن سپنا خان کب سے غائب ہیں اور آپ کس بنیاد پر دوست محمد خوصہ پر سپنا خان کی گمشدگی کا الزام آیت کر رہی ہیں میری بہن بائیس جون سے غائب ہیں اور دوست محمد خوصہ پر اس لیے میں یہ الزام لائد کروں کہ وہ ہمارے گھر سے اسی سے ملنے گئی تھی جو ان کا گھر ہے جہاں پر اس کی دوسری بی بی ارم رہتی تھی وہاں سے ہماری بہن لا پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ بائیس جون کے بعد ہماری بہن کہاں گئی اور کس حال میں ہے بائیس جون کو آپ کی بہن لا پتہ ہوئی ہیں اچھا کیا عدالت میں جانے سے پہلے اس معاملے پر آپ کی خوصہ فیملی سے کوئی بات ہوئی جی جی میرے بنوائی اس سے ملنے آئے تھے اور جو اس کے دوستے ہم نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے صرف ہمیں یہی تصورت سلیدی کی کہ وہاں کی بہن بالکل ٹھیک تھاکے اور میں نے اپنی فیملی سے اس کو چھپایا رکھا ہے دوبائی میں آپ کی انشاءاللہ دس دن بعد بات ہوتی ہے پندرہ اس میں پانچ مہینے گزر گئے ہماری بہن سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اچھا یہ بتائیے گا ہنہاں جب شادی ہوئی آپ کی بہن کی کیا وہ خفیہ طور پر کی گئی تھی آپ کی جانب سے اس بات کی مضمت کی گئی اس بارے میں کہا گیا کہ اس شادی کو کھلے آم کیا جائے جی ہاں ہماری بہن کی شادی ہمیں بھی نہیں پتا تھا وہ ہم سے ایک ماہ ہم سے بھی چھپائی رکھی انہوں نے اس کے بعد میری بہن نے مجھے فون کیا اور اس نے بتائے کہ میری شادی دوست محمد کوسہ سے ہو گئی ہے اور آپ سب ان سے ملنے آؤ ہم دوست محمد کوسہ سے ملنے ہیں وہ بقاعدہ ہم سے ملنے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان کے بھی ایک بھی ہے تو آپ بے شک آپ ان سے پوچھ لیں انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کہ آپ کی بہن بالکل ٹیک ٹاک ہے اور وہ دبائی میں ہیں اچھا ہینا سہبہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی بہن کو اغواہ کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ معاملہ یہاں تک آ جاتا دیکھیں ہماری بہن تو اغواہ کی دوست محمد کوسہ نے لیکن اب جب وہ عدالت میں اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو طلاق دے دیا تو اب ہمیں شک پڑھ رہے کہ اس نے قتل کر دیا ہماری بہن کو اگر ہماری بہن ہوتی تو ہمارے خام نہیں آتی ہینا سہبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوست محمد کوسہ صاحب آخر ایسا اقدام کیوں اٹھائیں گے کیا لڑائی یا جھگڑا یا ناچاکی اس حد تک پہنچ چکی تھی اگر ایسا تھا تو پھر وجہ تنازع کیا ہے اس کی وجہ تنازع یہ تھی کہ میری بہن دو ڈھائی سال سے ہمارے ساتھ رہتی تھی جب اس کی بیٹا پیدا ہوئی ماگل پیدا ہوئی تو اس نے یہی کہا کہ مجھے دوست محمد کوسہ اپنے گھر لے جائے اور میں اس کے ریائش گاہ میں رہنا چاہتی ہوں جہاں سے ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں وہ ہمیں نہیں پتا وہ دوست محمد کوسہ کے دوستوں کو ان کی فیملی سب کو یہ بات پتا ہے کوئی ہمارے سامنے آئے اور یہ ثابت کر کے دکھائے ہینا صاحبہ آپ کو آپ کی فیملی کو ان کی بیوی سپنا کو جو آپ کی بہنے کیا ان کو کبھی کوسہ فیملی کے جانب سے یا دوست محمد کوسہ صاحب کے جانب سے دھمکی بھی دی گئی اس سے پہلے جی جی جب وہ بھائی جون کو اغوا ہوئی تھی تو میرے چھوٹے بھائی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جب میری بہن نے ہمیں ہلو کہا تو اس کے بعد اس کا سیل آف ہو گیا تھا پھر دوست محمد کوسہ نے میسج کر کے بیجا کہ اگر ہم یا ہمارے گھر میں سے یا ہمارے خاندان میں سے کوئی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پورے خاندان کوٹ پا لے گا اب میں دوست محمد کوسہ سے یہ کہتی ہوں کہ میں اس کی بہن وہ ثابت کر کے بتائیں کہ اس نے طلاق دی ہے تو ہماری بہن کھائیں یہ صرف پنجاب بھی نہیں یہ آپ سرحد کی لڑائی ہے اور سرحدیوں کو حیدر خان ہوتی کو جو ہمارے پشتو فیملی ہے جو ہمارے پٹان ہیں میری ان سب سے پی کہ ہماری مدد کریں ہمیں اپنی بہن دلائیں حینا خان صاحبہ چونکہ آپ نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور اس سے قبل آپ کہہ رہی ہیں کہ دوست محمد کوسہ صاحب نے طلاق دیا اور اعتراف کیا ہے کہ آپ کی بہن سپنا ان کی بیوی تھی مزید اب آپ کیا کارروائی کریں گے مزید اب یہ ہوگا اگر ہمیں پنجاب حکومت نے انصاف نہیں دیا اور ہمیں ہماری بہن کا پتہ نہیں چلا کہ ہماری بہن کھائیں تو یہ کہ ہم سرحد سے لڑیں گے اور پورے سرحد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اپنی بہن کو زمین کے تل میں بھی اگر اس نے چھپا کے رکھا ہوگا تو دوست محمد کوسہ کو کہو یہ ایک ہنہ اس کی بہن نہیں ہے سب سے پہلے تو بہن جو سپنا ہیں وہ پاکستانی ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ سرحدوں کا آتا ہے سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں اور اگر وہ غائب ہیں گمشدہ ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کے عدالتیں ان کی بازیابی کے لیے کوشش کریں گی کانون حرکت میں آئے گا کیا اس طوران آپ کی کوسہ صاحب سے بات ہوئی ہے کیا آپ نے ان سے نگوشیٹ کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی کہ اس معاملے کو عدالت کی بجائے گھر بیٹھ کر سلجایا جائے جی ہم نے بہت کوشش کی ہم نے اس سے ملنے کی کوشش کی ان کو میسیج بیجے یہاں تک کہ ہم نے ذلفکار علی کوسہ جو ان کے والے صاحب ہے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے والے صاحب سے بھی ہمیں یہی جواب آیا کہ نہ میں کسی زیبا کو جانتی ہوں نہ کوئی ماگل کو جانتی ہوں اور نہ دوست محمد کوسہ جو ہے میرا بیٹا ہے تو اس کے بعد ہم اس سے کیسے ملیں ٹھیک ہے دوست محمد خوصہ کا موڈل سپنا سے شادی کا اطراف ان کی بہن ہینارہ خان ہم سے بات کر رہی تھے آپ کا بہت شکریہ ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کا لاہور ہائی کوٹ میں رکا سپنا خان کے اغواست مطالق کیس کی سماعت پر بات کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے رائے شانعواز ہمارے ساتھ موجود ہیں شانعواز آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے کیا کاروائی ہوئی مشل جب سے یہ کیس لاہور ہائی کوٹ میں چل رہا ہے جو ابھی نئے جو چیف جیسٹس لاہور ہائی کوٹ کل بنے جارے ہیں جیسٹس شیخ حضمت سعید ان کی عدالت میں یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا تو آج پہلی مرتبہ تحریری طور پر جو ہے وہ سرداد دوست محمد خوصہ کے وکیل نے آج تحریری بیان عدالت میں جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دو ہزار دس کے جون میں انہوں نے شادی کی اور اب جو اس دو ہزار گیارہ کا جون ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو طلاق بھی تھے تو یہ اس وقت میرے ہاتھ میں اس طلاق کا ڈاکمنٹ ہے جو انہوں نے آج عدالت میں جمع کروایا ہے جس کے مطابق طلاق جو ہے وہ انیس جون کو ہو گئی تھی لیکن یہ جو اس وقت میرے پاس طلاق نام ہے یہ اکیس اکتوبر کا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ان کے پچھلے مہینے جو ہے یہ طلاق نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے لیکن یہ جو فیملی ہے جو ہنا اور ان کے دوسرے دیگر بہن بھائی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے قدرن تیار نہیں ہے اب اگلی تاریخ پہ جب دونوں اطراف کے وکیل جو ہیں وہ اس طلاق نامے اور اس کے علاوہ جو نکاح نامہ ہے اس پہ بحث کریں گے تو پھر بہت سی باتیں کھل کے سامنے آئیں گی شادی کا اطراف بھی کر لیا طلاق بھی دیڑی گئی